پی ڈی ایم کو موں کی کھانا پڑی گورنہ پنجاب کی مہم جوئی ناکام وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ بحال لاہور ہائی کورڈ نے بڑا فیصلہ سنا دیا وزیر اعلیٰ کے عوضے پر بحال کی جانے پر لاہور ہائی کورڈ کو اسمبلی نہ توڑنے کی تحریری یقین دہانی عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کابینہ کو بحال کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا عدالت نے گورنر کی آئین شکنی کا راستہ روک دیا صدر مملکت فوری کا روائی کریں گورنر پنجاب بلی اور رحمان کو فوری ہٹا دیا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب کا رد عمل کہا رات میں منتخب حکومت پر شب خون مارنے کی کوشش ناکام ہوئی کہا سیلیکٹڈ گورنر نے آرٹیکل 582 بحال کرنے کی کوشش کی جسے روک دیا اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ حتمی ہے آج کے اجلاس میں ووٹنگ سے متعلق پلان بنا لیں گے ہمارا مقصد پنجاب اسمبلی تحلیل کرنا نہیں بلکہ عام انتخابات چاہتے ہیں فبواد چودری کی بول نیوز کے پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں گفتگو کہا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے رکاوٹیں کیوں کھڑی کی ہم گیارہ جنوری سے قبل اعتماد کے ووٹ کی کارروائی مکمل کر لیں گے جس دن میرے خلاف ووٹنگ ہوگی اجلاس کو چیئر نہیں کروں گا سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی پروگرام عمران خان بول نیوز کے ساتھ میں گفتگو کہا ایوان میں پہلے وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ پر ووٹنگ ہوگی اگر پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی پنجاب اسمبلی اجلاس میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف مزمتی قرارداد منظور اوپوزیشن ارکان کائیوان سے ووک آؤٹ قرارداد تحریک انصاف کے میاں اسلام اکبال نے پیش کی امپورٹڈ حکومت نے پنجاب پر یلغار کی ہوئی ہے پنجاب اس یلغار کا نشانہ بن رہا ہے قرارداد کا مطن اجلاس ملتبی کر دیا گیا گورنہ پنجاب کے غیر آئین اقدامات کی سینٹ میں گونج پنجاب پر شب خون مارنے کی کوشش پر ایوان بالا احتجاجی ناروں سے گونج اٹھا پی ٹی آئی کا سخت احتجاج ارکان نے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں چیرمن کے ڈائس کا گھراؤ اوپوزیشن کے احتجاج کے باوجود اسلام آباد دارالحکومتی علاقہ مقامی حکومت ترمیمی بل دو ہزار بائیس منظور کر لیا گیا وطن دشمنوں کا وار ناکام اسلام آباد بڑی تباہی سے بچ گیا پولیس نے خود کو شملہ پسپا کر دیا آئی ٹین میں مشکوک ٹیکسی رکنے پر حملہ آور نے خود کو اڑا لیا ایگل سکارٹ کا ہیڈ کونسٹیبل عدیل حسین شہید چار پولیس سے ہلکارو سمیت آٹھ افراد زخمی ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق پولیس نے گاڑی روکی تو دھماکہ ہو گیا اسلام آباد آئی ٹین دھماکے کی ایف آئی آر درج ایف آئی آر دشتگردی اور قتل کی دفعات کے تحت درج کی گئی مقدمہ تھانا سبزی منڈی کے ایسے چوکی مدیت میں درج کیا گیا دشتگردوں سہولتکاروں کے گھڑ چوڑ کے خاتمے کے لیے پرازم ہیں بھاری قربانیوں سے حاصل امن رائے گاں جانے نہیں دیں گے شمالی وزیرستان اور تربیلہ کا دورہ کے دوران آرمی چیف کا جوانوں سے خطاب کہا آپ آگ فوج کی توجہ بدلتی سیکیروٹی صورتحال پر مرکوز ہے دیر پا امن یقینی بنا رہے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے میران شاہ میں یادگار شہدہ پر حاضری دی پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی اور صحافی ریحام خان نے پھر گھر بسا لیا ایک بار پھر دلہن بن گئی سوشل میڈیا پر تیسری شادی کا اعلان تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا جسٹ میریڈ ریحام نے چھتیس سالہ پاکستانی مرزا بلال بیگ سے شادی کی جو امریکہ میں مقیم ہے مرزا بلال کی بھی تیسری شادی ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں مدسر اکباد ہر لائنز آپ ڈان چکے کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں بول نیوز جارٹ کام دیکھتے رہیے بول نیوز حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائٹ ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحان ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے